hello guys and welcome back another episode of permen تو guys آنچہ کا ویڈیو بہت بہت خاص دونے والا ہے آپ permen fans کے لئے تو بھی نہ دیر کیے چلے سٹارٹ کرتے ہیں اپنے ویڈیو کو تو guys جیسا کہ آپ نے thumbnail میں دیکھ لیا ہوگا کہ ویڈیو پرمن کے اردھ پر آنے پر بیس ہے تو guys جو آگے ہم بتانے والے ہیں وہ آپ کو پورے پروف کے ساتھ بتائیں گے اور یہ سچ ہے کہ permen اردھ پر واپس آ گیا ہے تو guys آگے بتانے سے پہلے میں آپ کو دوریمون کے ایک اپیسوڈ کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں جو کی بہت ایمپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے یہ ثابت کرنے کے لئے کہ permen اردھ پر واپس آ گیا ہے تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں اپنے ویڈیو کو تو guys ہم دوریمون کے اس اپیسوڈ کے بارے میں آپ کو بتا دیتے ہیں ہر بار کی طرح دوریمون نوویتا کے لئے ایک گیچٹ نکالتا ہے جو کسی بھی ادھر پرسن کے باڈی پارٹ کو ایکسچینج کر دیتا ہے باڈی سیزوکا سے چینج کر لیتا ہے یعنی اس کا مطلب سیزوکا کی باڈی نوویتا کے پاس چلی جاتی ہے اور نوویتا کی باڈی سیزوکا کے پاس چلی جاتی ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ سیزوکا اپنے گھر چلی جاتی ہے اور guys پھر ایک سین آتا ہے جو کہ بہت ہی امپورٹنٹ رہتا ہے یہ بتانے کے لئے کہ دوریمون سریز میں پرمن کے اپیرنس ہے اور یہ صحیح بھی ہے تو guys ہم آپ کو بتاتے ہیں تو guys ہم لوگ دیکھتے ہیں اس اپیسوڈ میں جو سیزوکا رہتی ہے وہ اپنے گھر چلی جاتی ہے اور وہ ایک مووی دیکھتی ہے جس میں دو کیریکٹرز رہتے ہیں تو guys آپ کو کیا لگتا ہے یہ دو کیریکٹرز کون ہو سکتے ہیں ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں تو guys اگر آپ کو یہ نہیں بتا یہ لڑکی کون ہے تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں guys یہ کوئی اور نہیں یہ مسو میرے ہیں تو guys اگر آپ کو یقین نہیں ہو رہا ہے تو میں proof سے بتاتا ہوں تو guys proof number one guys ہم لوگ جانتے ہیں اس سے پہلے دوریمون کے ایک اپیسوڈ میں سومیری کی پریزنس ہم کو دکھائی گئی ہے جو basically ہمیں یہ بتاتی ہے کہ سومیری کیسے پرمنٹ کا انتظار کر رہی ہے and guys یہ جو لڑکی آپ کو ٹی وی میں دیکھ رہی ہے وہ کوئی اور نہیں وہ مسو میرے ہے آپ ان کی شکل بھی دیکھ سکتے ہیں پوری ملتی ہے کیونکہ یہ دونوں ایک ہی کریکٹر ہیں تو guys آپ کے مند میں ایک سوال ہوگا اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے جو کہ میں بہت اچھے سے جانتا ہوں آپ سوچ رہے ہوں گے کہ سومیری ایک سلیابرٹی ہے وہ movie بنائے گی تو وہ ٹی وی پہ بھی آگے اور آپ یہ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ یہ جو سومیری کے سامنے بندہ کھڑا ہے وہ پرمنٹ نہیں ہو سکتا تو guys میں یہ proof کرتا ہوں کہ یہ بندہ جو سومیری کے سامنے کھڑا ہے وہ کوئی اور نہیں بلکہ اپنا مسو ہے یہ proof کرنے کے لئے کہ یہ بندہ جو سومیری کے سامنے کھڑا ہے میں آپ کو بتاؤں گا proof number 2 سے تو guys آپ کو یہ ٹی وی میں بندہ سومیری کے سامنے کھڑا ہوا دیکھ رہا ہے وہ پوری شکل اس کی مسو سے ملتی ہے اور guys آپ دیکھ بھی سکتے ہیں اس کے کپڑے بھی جہاں تک پورے کے پورے مسو سے ملتے ہیں تو guys بات رہی یہاں تک کہ ملنے جلنے کی تو میں آگے proof بتاتا ہوں اصلی proof تو guys اس سے پہلے میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں basically میں نے یہ بتایا تھا کہ پورمین اور سومیری کی شادی کے بارے میں کہ ان کی شادی کیسے ہوتی ہے اس اپیسوڈ میں میں نے ایک سکرین شاٹ بھی آپ کو دکھایا تھا جو کہ پورمین کا وکیپیڈیا کا تھا اور یہ important role play کرتا ہے یہ بتانے کے لئے یہ جو سامنے سومیری کے بندہ کھڑا ہے وہ کوئی اور نہیں وہ پورمین ہے اور اس وکیپیڈیا میں سلیابرٹی کے option میں میں نے آپ کو دکھایا تھا کہ سومیری کا بھی نام تھا اور پورمین کا بھی نام تھا تو guys اس کا مطلب دوریمون کی current season کا جو کہ ابھی ٹی وی پر دکھایا جا رہا ہے اس میں سومیری اور پورمین کی شادی ہو چکی ہے اور اس کے proof میں یہ دوریمون کی وکیپیڈیا ہے جس میں سلیابرٹی کے option میں سومیری کا نام بھی دکھا رہا ہے اور پورمین کا بھی نام دکھا رہا ہے تو guys بہت سارے بندے یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ جو سومیری ہوشینوں کا نام ہے تو ٹھیک ہے پر یہاں پورمین کی جگہ میسو کیوں نہیں لکھا گیا ہے تو guys یہ ہو سکتا ہے کہ یہ ابھی اپیسوڈ پبلک نہیں کیا گیا ہے اور یہ ساری باتیں لیک نہ ہو اس لیے یہاں پہ پورمین لکھا گیا ہے اور guys یہ جو ٹی وی میں بندہ آپ کو دکھ رہے ہیں سومیری کے سامنے وہ کوئی اور نہیں وہ اپنا میسو ہے میں نے آپ کو proof بھی بتا دیا ہے تو guys دیرے دیرے دوریمون کی سریز میں ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ کیسے میسو اور سومیری کی اپیننس دکھائی جا رہی ہے آنے والے وقت میں ہو سکتا ہے کہ دوریمون کی سریز میں پرمین اور سومیری کا ایک اسپیسل اپیسوڈ بھی بن سکتا ہے تو guys آپ کے بارے میں کیا خیالیں ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور guys اگر آپ یہ بھی سوچ رہے ہیں بہت بندے مجھ سے کمنٹ میں پوچھیں گے کہ بھائی پرمین کا ہیئر سٹائل بھی تو نہیں مل لائز بندے سے تو میں بتا دو دس بیس سال میں بندے کی شکل بدل جاتی ہے تو ہیئر سٹائل کیوں نہیں بدلے گی تو guys دوریمون والا اپیسوڈ میں نے اس لئے اپنے ویڈیو میں ایڈ نہیں کیا ڈیو ٹو کوپی رائٹ ایشو جو کی ٹی وی ایس آئی ہمیں ضرور دے گا اسے بچنے کے لئے یہ والا اپیسوڈ میں نے اپنے انسٹاگرام پر اپلوڈ کر لیا ہے آپ وہاں پر جا کے دیکھ سکتے ہیں لنک ڈسکرپشن میں مل جائے گی وہاں سے ہمیں انسٹاگرام پر آپ فالو کر لیجے اور یہ جو میں سلیابرٹی والا سکرین شاٹ آپ کو بتا رہا تھا یہ بھی آپ کو وہی مل جائے گا آپ وہاں پر دیکھ لیجے اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل سبسکرائب کر لیں اور لائک اور کمنٹ تو ضرور کریں تو میں ملتا ہوں آپ کو اگلی ویڈیو میں تب تک کیلئے بائی بائی